نہیں ممرا میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو لوگ ڈاؤن میں چھے چھے مہینہ گھر سے باہر تھے اور جب وہ آئے ہیں تو ان کے گھر کے اندر بل ملا اور جو کہ لاکھوں میں ہے بتائیں کس کو پرابلم تو یہ سننے والا کون ہے آپ یہ یہ بات میں مزا نہیں دیکھیں اگر آپ کبھی آپ کے آفیس میں پہنچ نہیں ہے اگر آپ کبھی آپ کے آفیسر بن کے نہیں ایک سادھاران آدمی بن کے آپ بھارت گیر کے آفیس کے باہر کھڑے رہے دیکھئے کہ آپ کے لوگ پہلے تو آپ کے وہاں جن لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو پہلے ہی روک دیتے ہیں ایمی سی ڈی سیل کے ٹائم کا بقایا بیل جو بیلنس ہے کیا آپ کو اس کو وصولنے کا اختیار ہے پاور ہے کارپورٹر ایمائیم کے شالم صاحب نے تو بیچ میں شبلی نگر میں آپ کو یہ کہا تھا کہ میٹر لگائیے چونکہ آپ نے شیل کلوہ ممرا دیوا لیا ہے یا تو اس طرف سے شروع کرو یا اس طرف سے شروع کرو آپ بیچ ممرا سے ہی کیوں میٹر لگانے کا کام کر رہے ہیں کلوہ شاید لوگوں میں دیوہ میں بھی ہو رہے ہیں سب جگہ پہ ہونا ہے میٹر لگائیں آپ کے دیوہ میں میٹر میں دیوہ میں ابھی کیم چل رہا ہے دیوہ میں ابھی ہم نے کیم کرے ہیں کیم کے علاوہ دیوہ میں آپ کے کتنے نئے میٹر لگے ابھی تک ممراہ کے بلدے نہیں کہ بہت سارے میں نامنوں کا بہت سارے شہر اور گاؤں ایسے کہ وہاں تو میٹر ہی نہیں لگے تھے تو سب سے آسان کام تو آپ کا ہے کہ وہاں جا کے میٹر لگاؤ ہمارے نئے گلی نیوز انڈیا چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھیلیں میں ٹورنٹ پاور کے لیے بطور پی آروں کام کرتا ہوں کسٹم اور سرویسز بھی دیکھتا ہوں ممراہ کی بات کرنا ہے ممراہ میں جو آپ پر آروپ لگ رہا ہے جو لوگوں کی کمپلینٹ ہم لوگوں تک آ رہی ہیں وہ بتا رہا ہوں کہ آپ بل بہت زیادہ بھیج رہے ہیں جو گھر آپ نے بتا ہے کہ لاؤکڈاون میں لوگوں نے بہت یوز کیا گھر میں تھے لیکن نہیں ممراہ میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو لوگڈاون میں چھے چھے مہینہ گھر سے باہر تھے اور جب وہ آئے ہیں تو ان کے گھر کے اندر بل ملا اور جو کہ لاکھوں میں ہے ابھی پرسن ہم کو ایک مولانا نے بھیجے تھے کہ وہ گاؤں گئے تو گاؤں سے آئے بند کمرا تھا گیارہ ہزار سے زیادہ بل آیا آپ کو پر یہ آلوم بل بہت آ رہا ہے دوسرا ایوریج بل بھیج رہے ہیں جو گھر اور دکان بند تھے ہم نے نیوز لگائی تھی سیکڑوں لوگوں درجنوں لوگوں کے اسے کہ دکان بند ہے سائلون والے کی وہ لوگڈاون چار مینے کے بعد آیا ستر ہزار کا بل گھر بند ہے ایک لاکھ بیس ہزار کا بل اس کے بارے میں آپ کیا تھے دیکھیں اس میں ایک پوائنٹ نہیں ہے صرف اس میں دو تین چیزیں دیکھنی پڑے گی کیسا ہے کہ جیسا میں نے بتایا ہم نے ٹیک آور کیا کلوہ ممرا کا مارچ میں اس کے بعد 23 مارچ کو لوگڈاون شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو اپریل میں جون لگ بھگ لوگڈاون کے پیریڈ میں چلا گیا جس میں ریگلر ریڈنگ ہو پانا مشکل تھا تو وہ می آر سی کے ریگولیشنز کے حساب سے لوگوں کی ایوریج بلنگ ہوئی اس کے بعد ریڈنگ کچھ لوگوں کا جون میں ہوا کچھ لوگوں کا جولائی میں ہوا جب بھی ریڈنگ ہوا ان کے میٹر پہ جو ریڈنگ پائی گئی ہے اس کے حساب سے ایسے دیکھے ہیں جس میں پہلے ایوریج ہی چل رہا تھا ایمی سی ڈی سیل کے ٹائم سے کچھ مہنوں سے ایسے بھی کیسے میں نے دیکھے جس میں انیس مہنے سے ایوریج ہی چل رہا تھا تو اس کی جو ریڈنگ میں نے لی چاہے وہ جون میں ہو جولائی میں ہو انیس مہنے کی ایک ساتھ ریڈنگ آئی ہے میرے پاس اور اس کا بل بنا ہے ٹھیک ہے ابھی اس میں اگر کوئی آتا ہے کوئی بات کرتا ہے کوئی کمپلینڈ کرتا ہے بتاتا ہے کہ ایمی سی ڈی سیل کے ساتھ ان کا کوئی ڈسپیوٹ تھا یا وہاں کا کمپلینڈ تھا بتائیں کس کو سننے والا کون ہے آپ یہ بات آپ کو بتاتا عام آدمی کی آپ کے آفیس میں پہنچ نہیں ہے اگر آپ کبھی آپ کے آفیسر بن کے نہیں ایک سادھاران آدمی بن کے آپ بھارت گیر کے آفیس کے باہر کھڑے رہے دیکھئے کہ آپ کے لوگ عام لوگوں سے زیادہ تر کیا ہوتا ہے بچے کام پر جاتے ہیں نوجوان لڑکے تو گھر کے چاچا عورتیں یا جو ایسے ہی چلے جاتے ہیں جو گھر پر ہوتے ہیں بل بھرنے کے لئے اسکول کی فیس بھرنے کے لئے جب وہ جاتے تو ان کے ساتھ بہبار کیا آتا ہے وہ دیکھئے پہلے تو آپ کے وہاں جن لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو پہلے ہی روک دیتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ جو آپ کا بل آیا ہے پہلے وہ بھرو کم ہے زیادہ ہے وہ بات میں بات کرنا پہلے یہ بھی بھرو یہ جواب ملتا ہے یہ میں نہیں مانوں گا میرے سینٹر میں ہی کمپلینٹز آج کی تاریخ میں جو درج ہوئی ہے MSA DCL کے ساتھ ڈسکشن میں سولہ سو کیسز جو MSA DCL کے ٹائم پہ بھی ڈسپیوٹڈ تھے سولہ سو پلس کیسز ہم نے ریزول کر کے کسٹومرز کو اس کا جو بھی ایجسمنٹ تھا یا بیلنگ کریکشن تھا وہ کر کے دے دیا ہے سولہ سو کیسز کوئی کم نمبر نہیں ہوتا آپ جو بولتا ہے میرے یہاں پہ آج کی ڈیٹ میں بھی دعوت میں بولو چاہے کلوہ میں بولو چاہے اریانت میں بولو چاہے میک میں بولو on an average لوگ دو سو سے ڈائی سو روچ کمپلینٹز درج ہوتی ہے اس میں کافی سارے MSA DCL کے ٹائم کے جو پینڈنگ سبجیکس تھے وہ سبجیکس بھی آتے ہیں وہ ہم MSA DCL کے ساتھ ٹیک اپ کر کے ان کے ساتھ ڈسکیشن میں جو بھی ریزولیوشن ہوتا ہے کسٹمر کو وہ بتاتے ہیں ہاں ابھی کیسا ہے کہ شاید آپ یہ جو دعوت سپیسیفک بار بار بتا رہے ہیں کہ دعوت میں بہت بھیڑ ہوتی ہے اور یہاں پہ جواب نہیں دیا جاتا ہے ویسا ہوتا تو صاحب سولہ سو کیس میرے ریزول ہوتے نہیں آج میں ریگولرلی کام چرنا چالو کیا جون کے بعد لوگ ڈاؤن جب ختم ہوا جولائی کے بعد سے ابھی تک سولہ سو کیسز کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہوتا صاحب دوسرا وہاں پہ شروع شروع میں بہت بھیڑ ہوا کرتی تھی اس لئے ہم نے جگہ جگہ پہ ابھی کیم بھی لگانا شروع کیا ہے دوسرا سینٹر بھی میک میں شروع کیا ہے جہاں پہ پہلے صرف بل لیتے تھے ابھی وہاں پہ قویریز بھی لیتے ہیں نہیں نہیں وہاں پہ صرف بل لیتے ہیں نہیں نہیں ابھی وہاں قویریز شروع ہو گئی میں اپنی بل بھرنے وہاں ہی جاتا ہوں کب گئے تھے لیکن جولاشٹ بل آیا تھا صرف میرے پیشے ایک عورت پڑی تھی وہ پریشان تھی کہ میرا یہ بل جانا آیا اگلی باری بارہ سو کی جگہ چار ہزار آیا میں کہاں جاؤں اس کو بولے رکشا پکڑو میک جاؤ وہ بولی میں میک گئی تھی بھارت گئی تو مجھے یہاں بھیج دیئے میں پیشے پڑا میں وہی بول رہا ہوں یہ ابھی شروع کیا ہے تو اگلی باری آپ جب جائیں گے وہاں پہ آپ کو دکھے گا کہ وہاں پہ قویریز بھی ابھی ہنڈل کی جاتی ہے ایک کاؤنٹر وہاں پہ ڈیڈیڈیٹیٹلی ہم نے قویریز کے لیے شروع کیا ہے بہت سارے بل ایسے آ رہے ہیں جو لاشٹ منت بھرے تھے اور یہ منت میں ان کی چھ ہزار آ رہی چرنی پڑا گاؤں کے ایک مقام بھی باشند ہے کازی ہیں انہوں نے بتایا کہ میرا چار ہزار پانچ در بل آتا تھا ان کا بنگلہ ہے ابھی ہم نے ان کی نیوز بھی لگائی تھی خوڑو کے ساتھ بل کے ساتھ بولے میرا ٹوٹل بل بھرا ہوا ہے اکتم وائیڈ لوگ ہیں بہت سارے شریف آدمی گاؤں کے کاؤسہ گاؤں کے پرانے رہی واش بولے انور بھائی چار مہینہ پہلے میرا بل آیا چالیس ہزار تو میں چھوک گیا سب بل بھرا ہوا ہے ریڈنگ کے ساتھ آ رہا چالیس ہزار آفیس میں گیا تو مجھے جواب دیا گیا کہ آپ انتظار کر اگلے بل کا ہو سکتا کریکشن ہو گیا دوسرا ساٹھ آیا اب مجھے ایک لاکھ بیس ہزار کا بلا گیا اور میں ہر دفتر میں جا رہا ہوں کوئی سنوائی نہیں ہے کیا کرے ان کا میں آپ کو ان کمپلینرز کی میں اسے ہوا میں نہیں بات کروں ہمارے پاس بیل ہے ان کے کانٹیک نمبر ہے آپ ان کو بلا کے بات کر سکتے ہیں بلکن یہ سرویسز آپ میرے کو دیجئے ان کو ریویو کریں گے منہ نہیں کر رہا ہوں لیکن اس میں اس میں سبجھ دوں تو آپ کے سینٹر والے کیوں نہیں لے رہے سینٹر والے بھی لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں وہ کازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیس کیا ہوا ہے وہ دیکھنا پڑے گا دوسری چیز اس میں ابھی تک اگر آپ بولڈر کی ایک ہی مہینے کا اکتہ آیا ہے تو اس میں بہت اچھی پوسیبلیٹی ہے کہ اس میں پہلے ریڈنگ نہیں ہوا تھا اور ابھی ریڈنگ کا بل بنا تو جب تک وہ کیس کو سٹیڈی نہیں کرتا وہ ایک کیس پر کمنٹ کرنا میرے لئے سر میں برابر بل بھر رہا ہوں مجھے نہیں معلوم ساداران آدمی کی بات کر رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ یہ میرا بل آیا ہے اور تین ہزار آیا میں جا کے بھر دی اگلے مینے دو ہزار آیا آ کے بھر گیا اب اس میں ریڈنگ کیا بکایا ہے اور کتنی بیلنس ریڈنگ ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں آپ اٹھا کے ایک ساتھ بھیج دیں اٹھا کے تین مہینے کے بات وہ بھی لوگ ڈاؤن جیسے پرید میں آپ بھیج دے رہے ہیں کہ یہ آپ کا برابر آپ کا ساتھ ریڈنگ آ رہا تھا اور آپ پچاس بھر رہے تھے دس بیلنس تھا وہ ہم ٹوٹل مار گئے تو یہ ٹوٹل مار گئے بھیجے تو آم آدمی کہاں سے بھرے گا اتنا اکٹھا ہوں یہ گلدی کس کی تھی چاہے م.سی ڈی سی کیا چاہے آپ کی تو وہ بھگتے کیسا ہے کی ریگولیشنز کے حساب سے آپ کے میٹر پہ پائی گئی ریڈنگ کا بل دینا میرے لیے unavoidable ہے میں اس کو نہیں روک سکتا ٹھیک ہے ابھی رہی بات کی اس میں کیا کیس تھا وہ کیس study کرنے کے بعد اگر اس میں کوئی پہلے کا dispute تھا پہلے کا کوئی اس میں correction required ہے تو وہ کیس کو study کر کے ویسے ہی cases کو ہم resolve کر رہے ہیں اور کافی سارے cases ایسے ہمارے پاس آ رہے ہیں جس میں revision کے بعد corrected bill ان کا جو ہے وہ کافی revised ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ particular case آپ جو ہے اس کو share کریے بلکل اس کو study کر کے اس میں کیا ہوا تھا یہ بات یہاں ختم کریں گے لیکن آپ کا جو پچھلا جواب تھا اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ میرے بھارت گیر پہ 1600 complaint آتے ہیں 1500 1600 اگر اتنے complaint آتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے اپریل اور می اور جون کے جو دیٹس دے وہ دیٹس کو بڑھا کے اپریل کا جو ہے وہ ڈیو ڈیٹ اکتیس مہی کر دیا گیا تھا وہ ایسے ہی مارچ کا ڈیٹ بھی بڑھا دیا گیا تھا اس کے بعد انڈسٹریل اور کسٹمر کمرشل جو ہوتے ہیں ان کے لیے ان کا فکس چارج تین مہینے کے لیے ڈیفر کر دیا گیا تھا ڈیفر کا مطلب ہوتا ہے اس کو سکت کر دیا گیا تھا جو آگے لگیا آیا ہے بات میں جنہوں نے ریڈنگ کا بل بھرا تھا اس کا 2% ڈسکاؤنٹ کا سکیم آیا تھا وہ بھی دیا گیا ہے لوگوں کو آج کی ڈیٹ میں کچھ نہیں تو 15,000 لوگوں کو 2% ڈسکاؤنٹ ملا ہے وہ بل پہ یہ ہمارے ڈیٹا ہی بتا رہا ہے لوگوں نے بھرے ہوئے ہیں دوسرا most important MSE DCL کی طرف سے جو بتایا گیا بڑا بل آیا ہے تو وہ ایک ساتھ بھرے گا نہیں جب تک اس کا ڈسپیوٹ ریزول نہیں ہوتا بلکل میرے پاس ایسے آپ میں کہ جو جو گئے اور بولے پارٹ پیمنٹ نہیں لیں گے نہیں تو میں وہ ہی جانا دیکھیں کیسا ہے کہ پارٹ پیمنٹ نہیں لیتے یہ ہی شیل پاڑا کہ قریب بھارت گرے پہ بنگلا ہے انہوں نے کہ بل بھرنے گئے تو پارٹ پیمنٹ نہیں پورا بھرے گا آپ کی حضاب سر سسٹم بہت اچھا ہے مگر آپ کے نیچے جو سسٹم یا جو آپ کے آفیسز میں بیٹھے ہیں دیکھیں آدمی تب پریشان ہوتا جب اس کو اتمنان بخش سٹیسفائن آنسر نہیں ملتا تو وہ باہر جا کے گڑھ بڑھ کرے تو دیکھیں کیسا ہے case to case اگر آپ بولے تو cases study کر کے میں ہر اگر کو فیڈباک بھی دے سکتا ہوں لیکن سرویسز کی اگر بات ہے تو سرویسز ابھی میں کلوہ آفیس میں کچھ لوگوں سے مل کے آ رہا ہوں وہاں پہ کھڑا تھا وہ خود بولیں کہ ہاں جو پہلے سرویس تھی اس سے ابھی دیرے دیرے ہی سہی سب کچھ لائن میں آکھے ہمارے بل صحیح آنے لگے کلوہ آفیس میں سرویس اچھی تو ممرا میں گمرا میں نہیں ہے بھارت گروہ آفیس سے آن ہی ناراض ہو کہ آتے ہیں یہاں پہ کونسا کیس اور کس چیز کی ناراض گی ڈیٹیل سٹیڈی کیے بغیر میں آپ نہیں بتا پاؤں گا آپ جو بول رہے کہ پہلے کہ ان کے ڈسپیوٹ تھے جیسے میں نے بتایا کیس ہم نے بولیں گے کہ آپ ترنگ ریزول کر کے دے تو وہ ایسے نہیں ہوتا اس میں پروسس کے حساب سے وہ ایمی سی ڈیسیل کو جائے گا وہ سی ریویزن ہو کے جب پرانے آپ کے لفنے آپ سمجھو پہلے نہیں تو وہ سلٹانے کے لیے تو ہم بھیج رہے جو بھی cases آ رہے ایسا تو ہے نہیں اگر اگر مرسی ڈیسیل کے ٹائم کا کوئی ڈسپیوٹ ہے تو ہم نہیں لے رہے ہم ان کے cases کا solution بھی ہم نہیں کر نا ہے اور ان کے time کا bill جو ہے وہ بھی collection کر نا کیونکہ ریزولیوشن دے نا torrent power کا ہی کام ہے جو اپنی پسند کی کمپنی کا میٹر لگا سکتے ہیں تو آپ کے پاس 5-6 کمپنی کی میٹر آویلیبل ہے یا صرف torrent کا ہی آپ بیچ رہے نہیں دیکھیں کیسا ہے پہلے تو یہ الگ کوئی یہ نہیں ہے MECDCL نے گائیڈ لائن جو دیو ہیں یا MERC کا جو سپلائی کوڑ ہے آج سپلائی جو ہوتا ہے یا ڈسٹریبیوشن جو ہوتا ہے پاور کا وہ MERC کے گائیڈ لائن کے حساب سے گوان ہے تو MERC سپلائی کوڑ میں بہت کلیرلی دیا ہوا ہے کہ کسٹمر پر اپنی پسند کا میٹر لگا سکتا ہے torrent power میٹر اگر لگا رہا ہے آپ اپنا میٹر لگانا چاہتے تو اس میں کوئی دکھت نہیں ہے torrent power میٹر کیوں بدلی کر رہا یہ پہلے سمجھنا ضرور دیکھ ایسا ہے کی MERC guidelines جو میٹر ریلیٹی ہوتے ہے اس میں بہت کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ ٹیکنولوجیکل ایڈوانس میٹر لوگوں کو ریگلر انٹرول پہ جہاں پہ بھی ضروری ہے اپگریڈیشن کر کے لگانا بہت ضروری ہے آج کی ڈیٹ میں پچھلے کچھ مہنوں میں ہم نے دیکھا ہمارے پاس کیا complaints آ رہی ہے کہ زیادہ تر لوگ آ کے بھولتے ہیں کہ بھئی میں نے اتنا استعمال نہیں کیا میرا بھل کیسے آیا ابھی جو میٹر لگے ہوئے ہیں پہلے کے میٹر ہے پرانے میٹر ہے اگر یہ ایڈوانس میٹر نہیں ہے تو اس میں ڈیٹیل دے پانا میرے لئے پاس بھولی نہیں ہوتا جب ہے جاننا کی یہ میٹر جو ہے یہ میٹر کے سپیسیفیکیشن کے حساب سے میٹر نے جو اپرویل دیا ہے وہ حساب سے لگ رہے ہیں پلس آپ کو اگر لگے ایسا تو کسی بھی میٹر کے ساتھ آپ میٹر پرلل لگا لگا دیجئے آپ اپنا میٹر پرلل لگا آپ جہاں میٹر لگانے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو وہاں پر پر پبلک سامنا کرنا پڑ رہا ہے شبلی نگر میں سنجے نگر میں دتو واری میں اور یہاں تک کارپورٹر ایمائیم شاہلم صاحب نے بیچ شبلی نگر میں میٹر لگا لگا چونکہ آپ نے شل کلوہ اپگریڈیشن کا کام پیرللی شروع ہے کلوہ میں میٹر اپگریڈ ہو رہے ہیں شل میں نہیں ہو رہے ایسا شل میں بھی ہو رہے اور ممرا میں بہت شہر اور گاؤں ایسے کہ وہاں میٹر ہی نہیں لگے پرانا میٹر نکال کر آپ لگانا چیز ہے اور ایک جہاں نہیں ہے اس لئے یہ ہو رہا ہے خان صاحب ایک آپ کو بہت نوٹ کرنا ہے ممرا میں صرف میٹر اپگریڈیشن ہو رہا ہے یہ بولنا غلط ہے پورے نیٹورک اپگریڈیشن سم جگہ پہ ہو رہا ہے کلوہ میں بھی ہو رہا ہے ممرا میں ہو رہا ہے شل میں بھی ہو رہا ہے لیکن میٹر کا گام صرف ممرا میں نہیں بلکل نہیں کلوہ میں بھی ہو رہا ہے کلوہ کتنے میٹر بدلے گئے کلوہ میں کتنے میٹر بدلے گئے کلوہ میں کتنے میٹر ہمارے لگے میٹر 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 ہوتا ہے ممرا میں سب سے زیادہ کیبل اپگریڈیشن ہو رہا ہے ٹرانسوارنور اپگریڈیشن ہو رہا ہے یہ آپ نہیں بولیں میٹر کو بولیں کیونکہ میٹر آپ اپنے کچھ لوگوں میں ایسا گلت یہ فیلہ ہوا ہے میٹر فاست تو میں واپس بولوں میٹر فاست سوالی نہیں آپ میٹر فاست یا سلو ہے جانچ بات ہمارے پاس یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ پاس اگر ایسے سیریز دیکھا جائے پہلے شیل دیوہ پڑھتا شیل جگہ پہ کوسا ہوتا ممرا ہوتا کلوہ ہوتا یا وہاں سے آئیں گے تھانا سے تو ریتی بندر آتا لیکن آپ میٹر ممرا میں بلکل نہیں میں بلکہ بولوں گا کہ سب جگہ پہ پرلیل نیٹوک اپگریڈیشن کا کام چل رہا ہے کلوہ میں میٹر لگا بلکل چل میں آپ کتنا میٹر لگا میں آپ کو نمبر دوں کھا دیوا میں میٹر آپ پہ بھی نمبر دوں کھا ہر ایریا کھے آپ کھے شیئر کروں کھے سر دوسری ایک آخری پیو ہم آمکے لوگ منی پیلرز یا کچھ ٹرانسفارمر لگ رہے ہیں شہر روڈ پہ لگ رہے ہیں لیکن وہ بچارے دکانداروں کے بلکل مو پہ کھڑا کر دے رہے ہیں لے جا کے اتنے بڑے بڑے جہاز کے جیسے کنٹینر کی طرح کا تو دکاندار کو کچھ دیکھ نہیں رہے کہاں لگانا شاہیے بچ میں سید علی صاحب نے بھی آواز اٹھائی تھی کبرستان کے پاس ان کی لاکھوں کروڑوں کی دکان ہے شٹر سے بڑا بڑا دبا ہے آپ جاتے وقت دیکھ سکتے ککہ نگر میں بھی کمپلینٹ جو آئی تھی وہ وہاں پہ سمان پڑا ہوا تھا لگا نہیں تھا ککہ کھوڑ 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 بچاروں کی آدھی سے زیادہ اندر گز گئی جہاں لیکن آپ ایسے بول رہے ہیں جیسے لوگوں کے دکان کے سامنے لگا جہاں یہ میں سنی نہیں میں گھومتا ہوں تو میں دیکھ رہے جہاں پہ جو نیٹورک ہے اس کو اپگریڈ کر کے اسی جگہ پہ لگایا جا رہا ہے پہلے کا وہاں پہ کچھ نیٹورک تھا وہ نیٹورک کو اپگریڈ کر کے ابھی نیٹورک لگایا جا رہا ہے کوئی الگ سے نہیں لگ رہا اس میں کسی کو سامنے سے بڑا سا کچھ لگا لیا اپگریڈ او نیٹورک جو ہے اگر نہیں کرتے ہیں تو اچھی سپلائی اور اچھی سرویس کہاں سے دے پائیں آج فرنچائز کا سب سے بڑا جو ایم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اچھی سپلا اچھی سرویس اور لاؤس کم کر یہ کب ہوگا جب 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 یہاں پہ ہمارے آمدار نے روڈ کو چوڑا کرنے کی کام شروع کیا تو بیچ میں بہت سارے ٹرانس فارمار منی پلر تو انہوں نے اٹھا کر اس کو کسی پرابیٹ سوسائٹی یا دکان کے سامنے نہیں لگائے پہلے ان لوگوں نے کیا کیا اس طرف سامنے کسی گارڈن میں کر دیئے کسی اپن پلیٹ لیکن آپ جو لگ رہے دکان کے سامنے ہی کھڑا کیا گیا ایک جو جب سمان پڑا تھا تب ہی کمپلینٹ آیا تھا وہ اس دن ہی ہٹا جہاں پہلے کا تھا اس کو اپگریڈ کر کے وہی لگائیں گے آس پاس میں اگر لوگوں کو سپلائی دینا ضروری ہے جو پہلے کا نیٹوک تھا پرانا اس کو اپگریڈ کر کے وہی پہ لگایا جائے گا سر بہت شکیت آتی پی ڈی کی پی ڈی کی ایوے میٹرز ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ایک ہوتا ہے کسٹومر نے خود پی کیا کسٹومر نے پی کیا مطلب اس نے پورا بکایا کلیر کیا اور اپنا میٹر بند کر دیا دوسرا ہوتا ہے آپ بل بکایا تھا آپ نے اس کا پیمینٹ نہیں کیا ہے تو 6 مہینے بعد پہلے وہ بھرا نہیں گیا تو اس کو temporary disconnect کر دی یعنی supply آکے disconnect کر دیتے ہیں جی اگر 6 مہینے بعد temporary disconnection والے service کا payment نہیں ہوا ہے تو regulations کے حساب سے permanent disconnection ہو جاتا ہے جس کو پیڈی بولا جاتا ہے لیکن اس کے بکایا amount ہے وہ بکایا amount اگر کسی جگہ پہ ہے وہاں پہ اگر supply نیا چاہیے یا اسی کو چالو کرانا ہے تو اس کے اوپر جو بکایا ہے بغیر نہیں چالو کر سکتے ایک اکھری سوال ہے بہت بڑا الزام ہے مہارشتہ سرکار پر یہ لگتا ہے کہ مہارشتہ پاکٹس میں بھیجتے ہیں مالے گاہ ہوا پورا مہارشتہ چھوڑنے کے بعد دیوانڈی آئے جو مسلمانوں کے چھوٹے موٹے کارخان بند اس کے بعد ممرا پکڑا آپ دومبے والی کیوں نہیں گئے پرہل کیوں نہیں جاتے دوسرے سے چھوٹے 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 پھر چھوٹے پر چھوٹے کونسے ایریہ کا دینا ہے یہ م سی ڈی سی چھوٹے سی ایریہ کے لئے چھوٹے نکلتا ہے جو بھی اس میں پھٹے ہے جو بھی qualify ہوتی companies وہ سارے اس کے لئے apply کرتے ہیں اور وہ tender کے process کے through پورا process ہونے کے بعد اس میں جو بھی اس tender کو open کرنے کے بعد جس کو bid ملتا ہے وہ company اس area میں franchisee کے بطور کام کرتی ہے ویسے ہی مالے گاؤ یہ مالے گاؤ کا اور ممرا کا ساتھ میں جب mcdcl کے طرف سے tender نکلا تھا فرنجائزی کے لئے مالے گاؤ جو ہے وہ cc کو ہے اور torrent power جو ہے وہ ممرا میں tender کے process کے mcdcl کے پورے process کے through وہ complete کر کے پھر آئی ہے ایسا نہیں ہے کہ tender torrent کو دیا جاتا ہے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے آپ لوگ کو تو جہاں دیا جائے گا آپ وہاں جائیں گے لیکن سر یہ دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ لوگ صحیح میں زبردستی cases بناتے ہیں بلکل نہیں بلکل نہیں میں واپس یہ ہی repeat کروں گا دیکھیں ایک تو سب سے پہلی غلط فہمی یہ لوگوں کی نکال نہیں ہے کہ آپ اگر بل نہیں بھرتے تو لوگ case بناتے ہیں آپ اگر بل نہیں بھرتے ہیں تو regulations کے حساب سے آپ کو notice دیا جاتا ہے اگر notice کتنے مہینہ کا notice ہوتا ہے پندرہ دن کا notice ہوتا ہے بس پندرہ دن کا یہ regulations M.E.R.C. کے ہے یہ آج بل اس کو ملی ہے اب یہ مہینہ نہیں بھرتا اب اس کی پگار تو ایک مہینے بعد آئے گی نا پندرہ دن میں کہاں سے بھرے گا آپ کے بل میں ڈیو ڈیٹ ڈیسکاؤنڈ ڈیٹ یہ سارے ڈیفائنڈ ہے اور یہ سادیک ہیں ابھی سید لی بھائی کے office میں ایک case آیا تھا ہم لوگ story کیے تھے وہ بھی چاہرہ کھرائی کے مکان پہ رہتا اس کو ایک لاکھ کا بل ڈیریک آیا اور آپ کے گارڈ اور پولیس کے ساتھ notice کے ساتھ پہنچے اس نے بولا اگر مجھے پہلے آتا دیکھیں سید لی بھائی ایک ذمہ دار آدمی شہر کے آپ جانتے ہیں senior leader اور وہ سیاست سے زیادہ social اور اس میں ملی کام میں بہت رہتے ہیں ان کے پاس شکارگی ہے ان کا کارے کرتا تھا کہ بھائی سیدھے بل کے ساتھ صبح کو دروازہ ٹھوکتے ہیں پانچ شے لوگ گارڈ اور پولیس کے ساتھ کہ یہ notice ہے بل بھر دینا نہیں تو آپ کے اوپر case بنے گا تو وہ تو وہ جو کہ political آدمی وہ خبر آ گیا میرے کو پتہ نہیں یہ کہاں سے آپ کیوں بول رہے ہیں میں دوبارہ میں دوبارہ بول رہا ہوں کہ بل نہیں بل نہ بھرنے پہ regulation کے حساب سے آپ کا notice کے بعد disconnection ہوتا ہے case نہیں بنتا ہے اس میں وہ شخص کلوہ کے کلوہ کے آفیس میں دو سے تین بار گیا وہ شخص کلوہ کے اس کا پورا انٹریو چلایا ہے ہم لوگوں نے سید علی بھائی کے آفیس میں بات ہی میں بتا رہا ہوں کلوہ گیا بہترین مراتھی بولتا ہے بہترین ہندی بولتا ہے دونوں بھاشا میں بات کیا لیکن اس کو کوئی سپورٹ نہیں ملا وہ بھائی صاحب کیا اور یہاں وہاں چکر کاٹ رہا ہے کیوں میں کروں گیا برابر بل بھر دا کرائے کے مکان میں رہتا ہے مکان مالک بولتا ہے تُو ذمہ دار ہے تُو بھر کے دینا تب روم چھوڑنا کس وجہ سے آیا ہے یہ سٹیڈی کرنا بہت ضروری یہ سٹیڈی کون کرے گا نہیں جب بل لے کر وہ آپ کے بل لے کر آپ کے کلوہ آفیس میں گیا کلوہ کے آفیس میں بھارت گیر جب گیا تو وہاں بیٹھا آفیسر سٹیڈی کرنا چاہیے نا کہ یہ بولنا چاہیے کہ پہلے بل بھر دیا ہے جواب یہ ہے کہ پہلے بل بھر دیجئے بعد میں بات کریں گے یہ کونسی بات ہے دیکھیں آج کی ڈیٹ میں ایمی سی ڈی سیل کے طرف سے ہی جب یہ لاک ڈاؤن لاکھ تو آپ کبھی پریس کانفرنس کے سامنے میڈیا کے سامنے یہ پیش کر سکتے ہیں لیشٹ کے دیکھئے ہمارے پاس کر سکتے ہیں کرنا چاہیے بلکل بلکل سر دوسری کمپلینٹ آپ لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جو بل بھیج رہے ہیں اس میں دس ہزار کا بل ہے ابھی کارپوریٹر شانو پٹھان نے بھی اس دن مجھے ایک بل بتایا تیس ہزار بل تھا اس کا اور اس کو ستر ہزار انٹریس لگ کے آیا اس کا کیا چکر ہے ستر ہزار بل بکایا ستر ہزار آتا ہے یہ دس ہزار بل ہے تو چالیس ہزار انٹریس آتا ہے نہیں تو وہ آپ کا کچھ سمجھنے میں گڑھ بڑھ ہو رہا ہے دیکھیں کیسا ہے آپ پیڈی کیس کی اگر بات کر رہے ہیں پیڈی جی تو اس کیس میں کیسا ہے کہ پہلے کی اگر بکایا ہے اور پہلے کی امیسی ڈی سیل کے ٹائم کا کچھ انٹریس لگا ہے تو وہ کتنے مہینے کا ہے کتنے سال کا ہے وہ سٹڈی کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے باقی اس کا جو ریگلر بھرا جاتا ہے وہ بل پہ انٹریس لگنے کا سوال ہی نہیں آتا آج کم پرنسپل اور زیادہ انٹریس اسی کیس میں پاسیبل ہے جہاں پہ وہ سالوں سے بکایا پڑا ہوا ہے سرویس پیڈی بٹ اس کی جو بھی بل تھی وہ باقی ہے تو وہ جو بل باقی تھی اس کے اوپر ریگولیشنز کے حساب سے انٹریس لگتا جائے گا تو وہ امیسی ڈی سیل کے ٹائم کا اگر کوئی سرویس ہے جس کے اوپر ایسا کوئی آوٹسٹینڈنگ ہے اور اس میں پہلے سے کوئی ڈسپیوٹ ہے یا کس وجہ سے نہیں بھایا گیا ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا پرابلم کیا ہے کہ امیسی ڈی سیل کے ساتھ میں ان کا کچھ جھگڑا تھا کچھ ٹینشن تھا کہ مطلب ان کی کمپلینٹ تھی کہ بل زیادہ آیا ہے مگر وہاں سنوائی نہیں ہوئی یا ریڈنگ زیادہ آئی سنوائی نہیں ہوئی میٹر خراب ہے کمپلینٹ کے سنوائی نہیں ہوئی کیونکہ ان کے پاس اسٹاف کی کمی وہ یہی شکایت کر دے اگر ان کے پاس اسٹاف اچھا ہوتا تو ممرا کی لوگ ایسے نہیں تھے کہ بل نہیں بھرتے بس اسٹاف کی کمی کی وجہ سے آج ان کو ٹورنٹ بھوگتنا پڑا تو اس ٹینشن کو آپ لوگ سول کر رہے ہیں کیا ہمارا ایک سب سے ایمپورٹنٹ مدہ جو ہے یا ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز جو آپ کو سمجھنی ہے ٹورنٹ پاور ایمیسی ڈی سیل کی فرانچائزی ہے ہم ایمیسی ڈی سیل سے الگ نہیں ہے ہمارا قرار ایمیسی ڈی سیل کے ساتھ بطور فرانچائزی کلوام ممرا شل کے لیے ہوا ہے تو میں جب فرانچائزی ہوں تو وہی کسٹومرز ایمی آرسی کے ریگولیشنز کے حساب سے ایمیسی ڈی سیل کے یعنی مہاویترن کے گائیڈلائنز کے حساب سے ان کے ایریا میں کام کرنا یہ فرانچائزی کا رول ہوتا ہے آج آپ جو بول رہے ہیں میں سولہ سو سرویسز کا جس کا ریزولیشن ہوا بات کر رہا ہوں یہ ایسے ہی کیسے سے جس میں ایمیسی ڈی سیل کا پہلے کوئی ڈسپیوٹ تھا کسٹومر کا ہم نے ان سے ڈیٹیلز لیے کسٹومرز سے اور ایمیسی ڈی سیل کو بھیجے ہمارے آفیسرز نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کا ریزولیوشن کیا ایسے کافی سارے کیسے ہم نے خود ممرا میں دیکھے ہیں اور ایسے جو بھی کیسے سے آپ کسٹومر کو پلیز ریکویسٹ کریں کہ ہمارے کسٹومر کے سینٹر میں جائے یا پھر اب تو ہماری ویب سائٹ بھی ہے جس کے اوپر وہ پورے ڈیٹیلز دوکیمنٹ کے ساتھ سکین کر کے بھیج سکتے ہیں connect.torrentpower.com کیونکہ کیسا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں سوشل دسٹنسگ ایک بہت بڑی یہ ہو گئی ہے تو اگر لوگ کہیں نہ جانا چاہے تو connect.torrentpower.com ہماری ویب سائٹ کے اوپر وہ اپنی کمپلینڈ درج کرا سکتے ہیں ساتھ میں اگر پہلے کوئی دوکیومنٹس ہے تو سکین کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں ویسے ہی ہمارا موبائل کے اوپر اپلیکیشن ہے connect. connect ہی نام رکھا ہوا ہے اس کا connect.torrent اپلیکیشن کے تھروں موبائل کے بھی آپ کمپلینڈ ڈال سکتے ہیں اور آپ کو ہمارے طرف سے کالبیک آجائے اگر کہیں آتا ہے کہ خود کا میٹر لگانا ہے تو اس کو جا کے طورن پاور کی کسٹومر کے اپلیکیشن دینا ہے کہ میں اپنا میٹر لگانا چاہتا ہوں پھر وہ اپنا خود کا میٹر لا سکتا ہے اپنا میٹر لا کے انہوں نے طورن پاور کو انفارم کرنا ہے وہ میٹر جو ہے طورن پاور دوارہ بھی ٹیسٹنگ کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو کسٹومر کے پریمائسز پہ انسٹال کیا جائے لیکن یہ پروسسس جو ہے یہ دیفائنڈ ہے یہ گائیڈ لائنز MST DCL کے M.E.R.C کے سٹانڈر گائیڈ لائنز ہے واپس میں بول رہا ہوں کہ M.E.R.C کے ریگولیشن کے حساب سے پہلے سے ہی یہ دیفائنڈ ہے کہ کسٹومر اگر چاہے تو اپنا میٹر لگا سکتا ہے کوئی بھی کسٹومر جو خود کا میٹر لگانا چاہے اپنے سپیسیفیکیشن کے حساب سے اپنا میٹر لا کے اس کو لگا سکتا ہے لگا سکتا ہے طورن پاور کو وہ لانے کے بعد اس کو انفارم نہیں کیسا ہے دیکھیں اس کا پروسسس ہے آپ کو میٹر لگانا ہے آپ اپلیکیشن کریے آپ کو سپیسیفیکیشن دیے جائیں آپ میٹر لے کے آئیے آپ نے میٹر لائیا یا انفارم کریں کہ آپ میٹر کا تیسٹنگ ہوگا آپ کا میٹر اس کے بعد آپ کے انسٹال کیا جائے گا ٹیسٹنگ ہونے کے بعد اب ہمارے پاس جو کمپلینٹ ہے جس کے تعلق سے ہم نے بات کی بہت سارے لوگ ایک لاکھ کبھیل ایک لاکھ کبھیل یہ آپ نے کہا کہ دیکھنا ہوگا تو آپ بتائیں کہ کہ ہم کہاں بیٹھا ہیں آپ کہاں دیکھیں گے لوگوں کا مسلا کسی بھی کسٹمر care سینٹر میں آپ بھیج سکتے ہیں دوسرا یہ option ہے کہ اگر services ہے تو آپ services جمع کر کے ہمارے پاس دے سکتے کھولے گئے دوسرا میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج کی ڈینٹ میں جہاں پہ لوگوں کو ہم social ڈسٹنس مینٹین کرنے کے لئے بول رہے آپ ویب سائٹ کا استعمال کریں آپ اپ کسی بھی اس سے آپ کسٹمر تک پہنچا سکتے اور آپ کال back آ جائے گا یہ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ہم نے بہت سارے سوالات رکھی آپ نے ان کے جوابات بھی دیئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب سے ہمارے پیپر پڑھنے والے یا نیوز چینل دیکھنے والے یا مومرہ کے شہری کتنے مطمئن ہوتے یہ بات کی بات